بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلاول نے جو اوائی سی اجلاس روکنے کی اور دھمکی دی ہے ستاون اسلامی ممالک میں اس کی گونچ سنی گئی ہے اور اس وقت بڑی ڈیویلمنٹ یہ آئی ہے کئی عرب ممالک سمیت سعودی عرب یوئی ملیشیا اور دیگر ممالک میں شدید غم اور غصے کی لہر اس وقت دوڑی ہے اور ریاستی اداروں کو سٹرونگ پیغام دیا گیا ہے کہ ہماری آمد ہو رہی ہے وائٹ پاکستان نے کیا ہے اور اس پورے کھیل کے اندر آپ ہی کے ملک سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کی کانفرس نہیں ہونے دیں گے ہم یہ بیزتی برداشت نہیں کریں گے ریاستی اداروں کو سٹرونگ پیغام دیا گیا ہے دیکھیں ایک چیز آپ سمجھ لیں سعودی عرب اور یوئی یہ دو اسم ممالک ہیں جہاں پر پاکستانی بہت بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں سب سے زیادہ ریمیٹنس اگر آپ کو کوئی ملتا ہے تو وہ سعودی عرب سے ملتا ہے یا اس کے بعد آپ کو یوئی سے ملتا ہے یہ دو آتے ہیں پہلے اور دوسرے نمبر پر اور اس صورتحال کے اندر اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں بہت معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آپ سنسٹیف طریقے سے ان کے ساتھ حل کرتے ہیں اب معاملہ اتنا سنسٹیف ہے کہ اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ ان کی جانب سے سٹرونگ رییکشن آیا ہے اصل میں کھیل آپ سمجھئے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلاول نے آ کر ویسے ہی بات کر دی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دیکھیں بلاول اس قابل نہیں ہے کہ وہ دو لائنز بھی خود سے بول سکے جب وہ بولنے پر آئے گا تو اس کو سمجھ نہیں رہ گئی کی بولنا کیا اصل میں اس کو فیڈ کیا گیا تھا آپ اس کی کڑیاں ملائیں بھارت نے وہاں پر احتجاج کیا ہے ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیر نے کہا ہے کہ پاکستان حریت کے لیڈرز کو بلا رہا ہے اور یہاں پر بلانے کے بعد کشمیر کے حوالے سے ایک بڑا لائے عمل دینے جا رہا ہے اور وہ بھی تب جب ارہ ورلڈ یو اے ہی سعودی عربیا اور دیگر ممالک آ رہے ہیں اور انڈیا کے تعلقات ان سے باہرحال اچھے رہے ہیں ابھی صورتیال تھوڑی سی بدلی ہے لیکن اس پورے کھیل کے اندر انڈیا احتجاج کر رہا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ امریکہ بھی نہیں چاہتا OIC ایکزیکٹلی سیم پیٹرن آ کر بلاول نے اصل میں تھمکی دی ہے OIC کو اب عرب ورلڈ نے انہوں نے ریاستی داروں کو پیغام دیا ہے اور شدید اپنا احتجاج ریکارڈ کروا ہے آپ دیکھ لیں اس کا ریاکشن آپ کو یہاں سے سمجھ آئے گی دیکھیں شباز شریف کن کے ساتھ well connected ہیں یہ سب جانتے ہیں اب ٹویٹ پڑھئے شباز شریف کا انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ جو پی ڈی ایم نے یا بلاول نے اپنی statement دی OIC کے حوالے سے فوری طور پر شباز شریف نے damage control کرنے کے لیے اپنی ٹویٹ کی کہ ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا ہم تو welcome کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کیونکہ جب بلاول وہاں پر سب یہ کہہ رہے تھا تو شباز شریف ساتھ کھڑے تھے اور یاد رکھے کہ عرب ورل کے تعلقات آج بھی شریف خاندان کے ساتھ کافی بہتر ہیں اور انہوں نے اس بات پر شدید غم و غصہ کا اظہار کیا دیکھیں ایک چیز سمجھیں محمد بن سلمان عمران خان کی حکومت گرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا وہ already اس بات کو پوری طرح انشور کر چکے ہیں کہ OIC کو ہم نے strong بنانا کیونکہ اس دفعہ ان پر آن پڑی ہے دیکھیں پہلے تو پاکستان ہمیشہ کشمیر کا موقف اٹھاتا تھا اب لین دین کا معاملہ ہے اب محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے تعلقات امریکہ سے ہو چکے ہیں خراب یہی حال یوں ہی کا اب ان کو چاہیے کہ چائنا ریشیا تو بیک کریں لیکن اس کے ساتھ 57 اسلامی ممالک ایک لا عمل طے کریں اور عمران خان اس کو لیڈ کریں اب ان کو ضرورت نہیں ہے OIC کی اس وقت اس لیول کی جتنی پاکستان کو تھی لیکن جب پاکستان کی زورت بن گی تو اس سے بھی زیادہ اب ارول کی زورت بن گی یہ لہٰذا اس صورتحال میں آپ امیجن کر لیں کہ آپ UAE جا رہے ہیں اور UAE کے اندر کوئی ان کا وزیر کوئی بھی اٹھ کر کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر آئے تو پھر دیکھنے ہم تمہارا کیا حال کرتے ہیں آپ سوچ لیں کیا پیغام جائے گا اب انہوں نے بلاول کو یاسر زرداری کو نہیں کہا دو جگہ پر پیغام گیا ایک پاکستان کی حکومت کو اور ایک ریاستی اداروں کو اور ٹاپ لیول کی شخصیات کو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو بات ہوئی ہے ہم اس کو قطن پسند نہیں کرتے اور شدید ہمارے تحفظات ہیں کہ آپ ہمیں انوائٹ کر کے دھمکیت دلوارے ہیں اس پر ریاستی اداروں نے اپنی پوزیشن کلیر کی ہے اس سے فائدہ کیا ہوا ہے اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے اگر ایک جو لوگوں کا پرسپشن بنا ہوا ہے کہ جی ان کے پیچھے فلانے لوگ ہیں اب وہ صورتحال کلیر ہوئی ہے یعنی عرب ورلڈ کے اندر یہ چیز محسوس کی گئی ہے کہ کہیں فلانے کے پیچھے کوئی فلانہ تو نہیں ہے تو لہٰذا اس صورتحال میں بڑی پوزیشن کلیر ہوئی دیکھیں عمران کھان کا ہوا ہے بڑا فائدہ یہ چیز آپ ذہن میں رکھے گا عمران کھان کا فائدہ اس لیے ہوا ہے کہ ان کو احساس یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کے پوزیشن یہ ہے کہ امریکہ اوائیسی کا اجلاس نہیں چاہتا اور ان کو اس بات کا احساس ہے یعنی عرب ورلڈ اور اوائیسی یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پر بلاول نے یہ بیان دیا ہے اور جب بلاول نے یہ بیان دیا ہے تو امریکہ اس لیے نہیں چاہتا کیونکہ عرب ورلڈ کو وہ پاکستان کے قریب نہیں آنے دینا چاہتا پاکستان نے چائنہ کے ساتھ ان کے معاملہ تیہ کروائے ہیں اور اس صورتحال کے اندر جو عمران کھان کو سپورٹ ملنے تھی وہ مزید ملے گی آپ جانتے ہیں عمران کھان نے یہ پتہ کیوں کھیلا ہے یہ اوائیسی والا کہ جی اس کے بعد سارا کچھ ہوگا عدم اعتماد یہ کہہ رہے تھے جی پہلے لے کر آئے کیوں اس کو سمجھیں دیکھیں جب اوائیسی کے ممبر پاکستان سے آئیں گے تو وہ خالی عمران کھان سے نہیں ملیں گے وہ خالی حکومت کے نمائندوں سے نہیں ملیں گے وہ کسی اور سے بھی ملیں گے وہ اہم لوگوں سے بھی ملیں گے اور ان کو پیغام بھی دیں گے کراؤن پرنس کا اپنے اپنے کراؤن پرنس کا پیغام بھی دیں گے کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے جس میں عمران کھان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں وہ کیا چاہتے ہیں حقیقہ ٹی وی بٹوین دا لائمز آپ کو گفتگو کر کے بتا رہا ہے اس کو سمجھیں وہ پاکستان کے اہم لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی پوزیشن کلیئر کر دینا چاہتے ہیں اور ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ عمران کھان کو دیکھنا چاہتے ہیں باقی آپ سمجھدار ہیں آگے آپ کو اندازہ ہو ہی جائے گا کہ اگلے کچھ عرصے میں کیا ہوگا چائنیز وزیر خارجہ آ رہے ہیں وہ آگر پاکستان کے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے عمران کھان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے اور پیغام دے گئیں کہ ہم عمران کھان کو بیک کرتے ہیں دیکھیں جب ایسے صورتحال ہوتی ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ ہواوں کا روح اچانک کیسے بدلتا ہے اب یہ جو صورتحال ہوئی ہے جس میں عمران کھان کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے منحریف اراکین کو کہہ دیں کہ آپ واپس آ جائیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے میں آپ کو کہوں گا benefit of doubt تھا کوئی مسئلہ نہیں یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے کسی ملاقات کے اندر کچھ نہ کچھ تو کلاوڈ جو آئے تھے وہ اچانک پیچھے ہٹے ہیں اور سنی ڈے نکل آیا ہے ایک اچھا دن نکلا ہے کوئی صورتحال تو چل رہی ہے آپ سمجھدار لوگ ہیں حقیقت ٹی وی کی اتنی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس صورتحال میں آپ کو اندازہ ہو چلا ہے کہ کیا معاملہ ہے بیکے عرب ورڈ عمران کھان کو کرسی پر دیکھنا چاہتا ہے یہاں سے ذرا بیان جاتا ہے معاملہ آپ سمجھئے عام روٹین میں بیان جاتا اس کا معاملہ ڈیفرنٹ تھا اس ایک سنسیٹیف چیزیں ہیں آپ یہ دیکھیں بشار الاسد یوئی کے کراؤن پرینٹ سے ملے ہیں بشار الاسد دبائی کے حکمران سے ملے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو بشار الاسد سے نہیں ملنا چاہتے تھے کیوں مل رہے ہیں بشار الاسد کس کے خلاف ہے امریکہ کے خلاف ہے اور اس کس کے ساتھ ہے وہ ریشیا کے ساتھ ہے تم آپ کو سمجھا رہی ہے بلوگ کہاں جا رہا ہے یعنی آپ سمجھ لیں بشار الاسد کو تو ایران بیک کرتا تھا اور عرب ورڈ ان کے خلاف تھا لیکن عرب ورڈ کے ساتھ تعلق آتا ہے انقریب آپ کو وہ سعودی عرب کا وزٹ کرتے ہیں نظر آئیں گے کلیر پیغام جا رہا ہے کہ امریکہ کی سائیڈ میں پورا خلا ہو گیا ہول پڑ گیا ہے یہ کھیل بڑے لیول پر جانے والا ہے اس لیے انہوں نے جو پیغام دیا ہے وہ قطن پاکستان کے حوالے سے کوئی اتنا برا پیغام نہیں تھا انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے اور جب اوئیسی کا اجلاس ہوگا اور وہ آ کر ہر کسی کو بتا دیں گے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے آپ کو اچانک وانیٹی ڈگری پر ہواوں کا رخ ودلتا وہ نظر آئے گا امران خان اتنے کچھے سیاستدان نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کا غصہ ان کی سپورٹ جائے گی اس پورے کھیل کے اندر سمجھ لیجئے بلاول نے جو حرکت کی ہے اس کا ٹوٹلی فائدہ ای ورام خان کو ہوا ہے اور اس فائدے کے بعد جتنا نقصان پی ڈی ایم کا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں